تو حضور غوثی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت نفل ہو وہ مرنے کے بعد بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قبر ہی مسلمانوں کے ساتھ بنا دی جائے حضور سلطان باہو علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانتا ہے وہ بھی صبح کے وقت ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ مالک اسی بے نمازی کے متھیں نہ لکھا رہا ہے حضرت شیخ سعید شرازی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کرزا نہ دو جو رب کا کرز نہیں ادا کرتا تیرا کیسے ادا کرے یہ ہمارے بزرگوں کے ذابطے اور یہ ان کے حصول تھے آج ہم اپنے انداز پر غور کریں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے سلطان باہو علی رحمہ کے سٹیج کے اوپر اشار سن کر ہو ہو کی طرز پر وجد کا آ جانا یہ آسان دین ہے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ہر بہینے گیار بھی پکا لینا یہ آسان دین ہے لیکن خود کو کھینچ کر غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر کھڑا کرنا یہ مشکل دین ہے کاش کہ ہم اس دین کی طرف بھی آنے کا مزاد لگتے ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں کے اصول ہوا کرتے تھے فرمایا کہ اس کو کرز نہ دو جو رب کا کرز نہیں ادا کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا اور دوسری طرف کیسی محبت بری بات حضرت واسف علی واسف علی رحمہ فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں وہ خوش قسمت شخص جس کو پانچ وقت باجمات نماز نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ چھٹی نماز جو ہے وہ بطور شکرانے کی ادا کر لیا کرے کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے اسے پانچ نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے دی تو یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ سینکڑوں احادیث جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اور تعلیمات نبی کیا ہیں تعلیمات شریعت کیا ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدْ يَوْمَ الْقِیَامَةَ السَّلَا تو میں کل قیامت کے دن جس شیئے کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے فَإِنْ سَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَا وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا فرمایا اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب ہو گیا بامراد ہو گیا اور اگر نماز ٹھیک نہیں نکلی فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَا فرمایا وہ نامراد ہو گیا وہ ذلیل و رسوہ ہو گیا اور دوسری روایت میں فرمایا کہ مَنْ تَرَقَ السَّلَاةَ الْعَسْرِ فَقَدْ حَبِتَ عَامَلُ فرمایا جس نے جان بوجھ کر اثر کی نماز کو چھوڑا فرمایا کہ اس کے سارے عمل ضائع کر دیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے روایت ہے حضور الاسلام نے دو ٹوک اور واضح فرمایا لَا صَحْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَلْ لَا صَلَاةَ الْلَا فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی ہی ثانی ہے جو نماز میں پڑھتا ہے لَا صَلَاةَ لِمَلْ لَا وُدُوْا فرمایا کہ جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز میں ہوتی ہے اور جس کی نماز نہ ہو اس کے پلڑے میں اسلام نہیں